اسلام علیکم ہلسکی چین میں آپ کا ویلکم ہے آج میں آپ لوگوں کے لئے لائی ہوں اتنا زبردست مٹن کورما مٹن کورمی کی یہ جو ریسپی ہے بہت ہی آسان ہے اور جھٹ پٹ بننے والی ہے آپ یقین نہیں کر سکتے کہ آپ اتنا ٹیسٹی مٹن کورما بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے میری ریسپی کو فالو کیا تو اس کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کڑھائی میں میں نے لے لیا ایک کپ آئل کا آپ ایک کپ لے سکتے ہیں ایک کٹوری لے سکتے ہیں پھر ہم نے ایک کپ دہی لیا دہی کو اچھے سے پھینٹ لیا تھا پھینٹنے کے بعد ہم نے اس آئل میں اس کو پکا لینا ہے ٹھیک ہے اور دہی کو پھینٹنا لازمی ہوتا ہے اگر آپ نے دہی کو نہیں پھینٹا تو اس میں گھٹلیاں بن جائیں گی جو کہ دہی میں موجود ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم نے سالے کی باری آتی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دارچینی ہے لاؤنگ ہیں کالی میرچی ہیں ہم نے سارا کچھ یہ ڈال دیا پھر ایک چمچ ہم نے ادھرک کا پیسٹ اور ایک چمچ لسن کا پیسٹ اور ایک چمچ لال میرچ کا پورڈر اور تھوڑی سی حلدی جو ہے ہم نے اس میں ڈال دی ہے اور نمک آپ نے ٹیسٹ کے مطابق ڈالنا ہے پھر آپ نے خوشک دھنیا کوٹا ہوا وہ ڈالنا ہے اور بلیک زیر آپ نے یہ ڈالنا ہے گرم مسالے کا پورڈر اور کالی میرچ کا پورڈر تھوڑا سا اٹھ کر دینا ہے تو مسالے بس اس میں سے ہی جائیں گے اور آپ کا مٹن کورما اتنا شاندار اور مزے کا بننے والا ہے یہ پانچ منٹ ہم نے اس کو کوک کیا پانچ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے یہ لے لیا ہے مٹن مٹن کو اچھے سے ہم نے دھوکے جالی والی ٹوکری میں رکھ دیا تھا پانی اس کا ہم نے نچوڑ لیا ہے تو اب جو ہے ہم نے اس کے اندر مٹن کو پکا لینا ہے اچھے سے پکانا ہے مٹن کورما جو ہوتا ہے یہ غلطی یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے مٹن کو فرائی کر لیتے ہیں جس سے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے بنانا ہے دہی کا آپ نے پہلے سے یہ مکسر بنا لینا اس کے اندر آپ نے پھر مٹن ایڈ کرنا ہے اور اس کو میڈیم فلم کی اوپر پانچ سے دس منٹ آپ نے اس طرح سے اس کو بھون لینا ہے فرائی کر لینا ہے اس کے بعد میں بتاؤں گے کیا کرنا ہے جیسے جیسے آپ اس کو بھونتا جائیں گے اوائل جو ہے اس کے اوپر آتا جائے گا ٹھیک ہے اور اچھی سی ایک گریوی جو اس کی تیار ہوتی رہے گی تقریباً دس منٹ کیلئے میں نے اس کو بلکل لو فلم پر ڈکنا لگایا تھا پھر دوسری اپنے برطن لینا ہے اس میں اپنے پیاز کو فرائی کرنا ہے اور ایک ٹیپ یہ ہے کہ جب آپ کے پاس زیادہ پیاز ہوتے ہیں تو وہ اس کا کلر ڈارک جلدی نہیں ہوتا اپنے لوہے والی کڑھیں لینا ہے لوہے والی کڑھیں میں آپ نے جتنے بھی زیادہ پیاز ہوتے ہیں تو اس سے آپ کے پیاز جلدی سے گولڈن براؤن ہو جاتے ہیں پیاز ہم نے نکال کے رکھ دی ہیں مٹن کچھ ایک کہتے ہیں مٹن اچھے سے کوک ہو رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہم نے پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں کیا بلکہ ہم نے ایسے ہی جیسے ہم نے سٹارٹ میں بتایا تھا ہم نے اس کو کوک کیا ہے تقریباً دس منٹ کے بعد ہم نے یہ فرائی پیاز اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اس سے جو ہے اچھی سی خوشبو آنے لگی ہے اور بہت ہی مزے کے لگ رہے ہیں اور آخر میں یہ جو ہے ہم نے اس کے اندر گیا مسالہ آپ بھی ایڈ کیا ہے تقریباً ہاف ٹیبل سپون اس کے بعد آپ نے اس کو میکس کر لینا ہے مٹن جو اچھے طریقے سے ہمارا گل چکا ہے ہڈیاں جو ہیں الگ ہو چکی ہیں زبردست جو ہے یہ تیار ہونے والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس کو اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تیز آنچ پہ جب اس کو پکائیں گے تو یہ آدھے گھنٹے تک بھی نہیں سوفٹ ہوگا تو اس کو میڈیوم فلم یا لو فلم پہ ڈککن لگا کے اس کو کوک ہونے دیں تو جیسے ہی آپ کا مٹن پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر مٹن فریش ہے اور تازہ ہے تو آپ اس کو جلدی سے گلا سکتے ہیں اگر مٹن دو تین دن سے فریج میں رکھا ہے تو اس کو کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے گلانے میں فریز کیا ہوا مٹن کافی ٹائم لیتا ہے بانسبت فریش مٹن کے تو جو آپ جب فریش مٹن نے تب ہی آپ نے مٹن کورما بنانا ہے تھوڑے سے بادام ہیں ان کو بھیگو کے رکھ دیا تھا چھلکا اس کا ریموو کر دیا تو یہ ہم نے ایسے ڈیکوریشن کے لئے اس میں ڈال دیا ویسے بھی کھانے میں بہت اچھے لگتے ہیں اب ہم نے اس کو دھو مالی فلم پہ دس منٹ کے لئے مزید رکھ دیا تھا یہ بلکل پرفیکٹ اور مزیددار جو ہے ہمارے پاس مٹن کورما بن کے تیار ہو گیا اوائل کی مقدار اب دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے سے اوائل جو ہے جب یہ تیار ہو گیا تو سمجھے اوائل اس کا اوپر آ گیا اب گریوی جو ہے نیچے بیٹھ گئی جب اگر مٹن کورما ہمارے پاس بن کے تیار ہو چکا ایک برتن میں آپ اس کو ڈال دیں اور سرونگ کے لئے آپ نے کسی باول کے اندر یہ کسی بڑیش کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں تو دیکوریشن آپ جیسے بھی کریں ہرا دنیا ہے پدینہ ہے ہری نیچیاں وہ بھی اوپر گرنش کے لئے ڈال سکتے ہیں لیکن اس ٹائم میرے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھی تو میں نے آپ کے ساتھ ریسے پر شیئر کی امید کی امید ہے ریسے پر اچھے لگی ہوگی اللہ حافظ